اسلام علیکم آپ کو کبھی کبھی لوگوں کی مدد کی ضرورت تو ضرور پڑتی ہوگی کیونکہ اس دنیا کا کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اپنا ہر کام اپنے بلبوتے پر اور خود سے کر سکتا ہے اور اسے کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں پڑتی اسی لیے آج ہم آپ کو دو ایسے قسم کے لوگوں کے بارے میں بتائیں گے جن سے آپ کو مدد نہیں مانگنی چاہیے ان سے مدد کیوں نہیں مانگنی چاہیے پہلے اس سوال کا جواب سمجھ لینا بہت ضروری ہے جواب سادہ سا ہے ایسے لوگوں سے مدد مانگ کر شاید آپ کا کام تو ہو جائے لیکن آپ کا ذہنی سکون برباد ہو جائے گا لیکن سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں مجود گھنٹے کو دبا دیجئے اور اس ویڈیو پر میں چاہتا ہوں آپ کے پانچ ہزار لائکس ہوں پہلی قسم کے وہ لوگ ہیں جو آپ کی مدد نہیں کر سکتے آپ ان سے مدد نہ مانگئے عام طور پر ہم لوگ لوگوں سے ان کی اصل سچویشن کو دیکھے اور سمجھے بغیر مدد مانگ لیتے ہیں اس سے شاید ہمارا کام تو بن جاتا ہے لیکن ہماری عزت چلی جاتی ہے کیونکہ ہم یہ نہیں جانتے کہ اگلے بندے نے اپنا کتنا نقصان اٹھا کر ہمیں فائدہ پہنچایا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی دو تین مرتبہ مدد کرے اور بعد میں وہ آپ کو چھوڑ کر چلا جائے مدد مانگنے سے پہلے آپ لوگوں کے حالات کو اچھی طرح دیکھ اور سمجھ لیں اور صرف ان سے ہی نہیں بلکہ ان کے جاننے والے لوگوں سے بھی اس بات کی تسلی کر لیں کہ وہ آپ کی مدد کرنے کے قابل ہیں یا نہیں اور اگر ہے تو کتنے قابل ہیں جتنی وہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں آپ بھی اتنی ہی مدد مانگئے کیونکہ بعض لوگ آپ کی مدد تو کر سکتے ہیں لیکن مکمل نہیں یہاں پر مجھے وہ جملہ یاد آ رہا ہے کہ بعض لوگوں کو آپ انگلی پکڑائیں تو وہ آپ کا پورا ہاتھ ہی پکڑ لیتے ہیں اسی لئے ہمیں لوگوں پر اضافی بوجھ نہیں بننا چاہیے دوسری قسم کی لوگ جن سے آپ کو مدد نہیں مانگنی چاہیے وہ ہیں جو آپ کی مدد کرنا ہی نہیں چاہتے یعنی ان کے دل میں آپ کے لئے کوئی جگہ ہی نہیں ہوتی ہو سکتا ہے جس سے آپ مدد مانگ رہے ہو اس سے آپ کا کوئی تعلق ہو لیکن وہ تعلق یا تو مطلبی یعنی کام کی سلسلے میں ہوگا بن گیا ہوگا جسے آپ قسمت کا تعلق بھی کہہ سکتے ہیں ایسے تعلق والے انسان سے مدد مانگنا آپ کے لئے کبھی فائدہ مت نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ بالکل ہو سکتا ہے کہ اگلا بندہ آپ کی مدد کر دے لیکن دل میں آپ کو بہت کوسے تو ایسے شخص سے مدد مانگ کر اپنی ویلیو کو نہیں گرانا چاہیے